ڈریکٹر ریجن فہاولپور جناب حاجی سعیدہ من مغل سے جناب رانہ محمد عمین قاسم سے جناب اشفاق سے جناب پرنسپل دارالرکن دلشاد سے تمام موزر مہمانانِ گرامی اسلام علیکم اور میں مبارک بات دیتا ہوں آج کے اس پروگرام کی کیونکہ آج کے یہ اصل پروگرام تو تھا بچوں کے حافظ قرآن کی دستار بندی میں ان بچوں کے والدائن اور ادارے کے تمام اساسزہ دلخصوص پرنسپل ادارہ دلشاد عمد سے اور دلخصوص ناڑی یاسن سے بچوں کو حافظ قرآن کروایا میں مبارک بات دیتا ہوں اور میرے لئے ایک خوشی اور ازاد کی بات بھی ہے کہ میرے پاس تشریف لائے قاضی تنویر صاحب اور دلشاد بھائی نے فرمایا کہ ہم نے بچوں کا اس پروگرام کروانا ہے حافظ قرآن کی دستار بندی کے حوالے سے ہم نے جگہ کا انتخاب آپ کا کیا ہے تو میں نے کہا دلشاد بھائی آپ کا تو بڑا احسان ہے میرے لئے اس سے بڑی خوشکستی کیا ہوگی کہ ایک حافظ قرآن کی دستار بندی اور جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہو وہ تو جگہ بھی بیسے برکت بن جاتی ہے میرے لئے یہ پروگرام قابل عزت بھی ہے بیسے برکت بھی ہے آپ نے مجھے عزت دی دلشاد بھائی اللہ پاک آپ کو رزتوں سے نوازے اللہ آپ کو سلامت رکھے بلکہ میں تو یہ بھی روکیسٹ کروں گا کہ آئندہ آپ کے ادارے سے جتنے بھی بچے قرآن پاک کے حافظ ہو کر آئیں ہمیشہ میں آپ کے لئے یہ جگہ بھی دیتا رہوں گا آپ کے ساتھ تامن اور شانہ بشانہ کھڑے رہوں گا باقی آج کے اس بابرکت محفل کے حوالے سے قرآن پاک کی تستار بندی کے حوالے سے اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ادارے کی ادار الارکم کی بات کرتا ہوں کہ ویسے تو قائم پور کے اندر الحمدللہ اور بھی بڑے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں جو کہ قائم پور اور اس کے گرد نواب بچوں کو تعلیم سے عراضتہ کر رہے ہیں میں سب کو خراج تحصیل فوش کرتا ہوں اور بالخصوص اس ادارے ادارے الارکم کیوں اس لیے کہ ان کے اندر ایک جو ایکسٹرہ خوبی ہے جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کا ایک سیسلہ شروع کیا یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت ایک کمپلیکس آگیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی قابلیت جو ایسا انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں جو بچہ زیادہ انگلیش پڑھ لے گا زیادہ انگلیش میں قابلیت لکھا لے گا جس کو انگلیش کی اوپر زیادہ بور حاصل ہو جائے گا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے شاید ہمارا پچھا انتہائی قابل ہو گیا ہے لیکن نہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ قابلیت صرف انگلیش کے حد تک نہیں ہے اگر انگلیڈ کے اندر کیوں بہت شخص قیلے بیچ رہے تھے انگلیش میں کیا وہ بھی قابل اس کو تسلیم کر لے نہیں قابلیت ایک اور چیز ہے اگر یہ بچہ ایم اے کر جائے ایم فن کر جائے انگلیش کے بڑی مہارت کا حاصل کر لے اہور حاصل کر لے کیا اس کے باپ دادا باپ ماں باپ لگنے کے بعد اس کو کوئی خیدہ ہوگا اس کو اگر خیدہ ہوگا تو صرف قرآن پاک کا ہوگا میں بڑے ذمہ دار بیٹھے ہیں قائم پور کے دوست جو ادارہ تعلیم کے ادارے چلا رہے ہیں بلکہ سب کو روپیسٹ کروں گے کہ آپ بھی اس طرح توجہ دیں کہ ہر سال آپ کے اطاروں میں بھی قرآن پاک کے بچے حفظ کر کے آئیں ان کی دستار بندی کرسی صلاح ایسا ہو اللہ پاک آپ کی رزق عمر عزت میں برکتیں عطا فرمائیں بڑی مہربانی شکریہ